اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کا بٹن دباتا اور بیل اکنڈ کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن رحیم میں اس وقت آپ کے سامنے لائب موجود ہوں نیو کراچی سے نیو کراچی سیکر فائی فی سے نیو کراچی کے مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور جیسے کہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا ٹائم ہے الیکشن کا زمانہ ہے اور الیکشن کے دن ہے اور ان دنوں میں جو ہے یہاں کے مسائل میں آپ سے شیئر کرنا پسند کروں گا کیونکہ نیو کراچی جس طریقے کی تباہی کا شکار جس طریقے کے مسائل کا شکار ہے ان میں یہاں پر موجود لوگوں کے تعلیم کا بھی مسئلہ ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کے بارے میں جاننا پسند کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیم کا کس لیول تک کس طریقے سے ایشو ہے یہاں کی جنریشن کس طریقے سے تعلیم کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اور جنریشن کس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا لیے اس کے بارے میں بھی آویرنس دینا پسند کروں گا میرا ویلاغ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں کے مسائل کو جا کر کرنا یہاں کے نوجوانوں کے مسائل کو جا کر کرنا جیسے کہ میں ایک سوچتا ہوں کہ یہاں پر تعلیم یافتہ معاشرہ ہونا ضروری ہے یہاں پر نوجوانوں کے لیے بہترین مستقبل ہونا ضروری ہے یہاں کے نوجوانوں کو ایک اچھا ذریعہ معاشر ملنا ضروری ہے اور یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنا ضروری ہے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں علاقے میں رہنے والے جو افراد ہیں علاقہ مقین ہیں وہ اپنے اولاد کی تعلیم کے حوال سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے عوام کے یعنی کہ اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ آگے ان کو تعلیم کس طریقے سے حاصل کرنی ہے اور کیسے آگے مرنا ہے کہاں تک جانا ہے ان کو جو ہے ان کے مستقبل کی طرف جو ہے نا آگے بڑھنا ہے تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز بنائے اپنے اولاد کو کچھ لوگ سوچتے ہیں انجینئر بنائے پھر اس کے بعد ویسا ہو نہیں پاتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اولاد کے مستقبل ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز لیکچرارز یہی سب رہ گئے کیا لائر وغیرہ نہیں بن سکتے کیا وہ یعنی کہ بائیو ٹیکنیکل انجینئر نہیں بن سکتے کیا وہ فارمیسسٹ نہیں بن سکتے کیا وہ نیوٹریشنسٹ نہیں بن سکتے کیا وہ فیزیو تھرپیسٹ نہیں بن سکتے کیا وہ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری نرسنگ کی فیکلٹیز ہیں اس شہر میں بہت ساری نرسنگ کی انیورسٹیز بنی ہیں کالجز بنے ہوئے ہیں کیا وہ یہ سب نہیں پڑھ سکتے کیا وہ کراچی انیورسٹری میں جا کے یو بی آئی ٹی میں آئی ٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے سی آئی ٹی میں کمپیٹر سائنس میں گریجویشن نہیں کر سکتے کیا وہ ماس کمیونکیشن نہیں پڑھ سکتے ماس کمیونکیشن تو ایک صحافت کا ایک اہم حصہ ہے مطلب صحافت پڑھ کے لوگ ماس کمیونکیشن کی طرف جاتے ہیں میڈیا سائنسز تو نوجوانوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے لئے ہمیں بہت سارے کام کاج کرنا ہے میں نیو کراچی کے اندر ایز یہ ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیو کراچی کے لوگ بھی اپنی اولاد کو جو ہے بہت اچھی تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے ان کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا تعلیم ان کو نہیں مل پا یہ بہت سے بچے جو پری میڈیکل سے پڑھتے ہیں پری انجینئرنگ سے پڑھتے ہیں پھر ان کے نمبر کم آتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں تعلیم کچھ بچے ڈیسارٹ ہو جاتے ہیں یہاں میرے نزدیک میں ایک بچہ رہتا ہے اس کی پرسنٹیج بہت کم آئی وہ تعلیم سے ڈیسارٹ ہو گیا اس نے انٹر کے بعد تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تو بہت سے لوگوں کے لئے میں یہی میسیج دینا پسند کروں گا کہ جو لوگ بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی تعلیم سے ڈیسارٹ نہ ہو بلکہ اگر وہ انجینئرنگ کی طرف ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں ماس کمیونیکیشن میں جا سکتے ہیں وہ ڈاکٹری کی طرف ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں وہ ڈی پی ٹی کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی مطلب یعنی کہ ڈاکٹر فیزیو تھائرپیسٹ اور اس کے علاوہ فارمیسی کی بہت ساری فیلڈ ہیں نرسنگ کی بہت ساری فیلڈ ہیں وہ اس طرف جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی ہے اور ایک جو ہے زیادین یونیورسٹی یہ بھی ای ایم ایس پر پڑھا رہے ہیں بیچلر سینی ایسٹرین میڈسنس این سرجیکل تو یہ سب بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی پاس سال کی تعلیم و تربیہ دے اس طرح کی بھی چیزوں میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ ایویرنس سیشن یا ایویرنس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو میں یہی میسیج جانے چاہوں گا جو نیو کراچی کے ہیں جو نورت کراچی کے ہیں وہ صرف اور صرف بی قوم یا بی اے کی طرف نہ جائیں صرف بی قوم صرف بی اے نہ کریں صرف بی بی اے نہ کریں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ وقالت بھی کریں وہ صحافت بھی کریں وہ پولٹیکل سائنس بھی پڑھیں وہ آئی آر بھی پڑھیں وہ ان فیلڈوں میں بھی کام کریں وہ انجینئرنگ کے بہت سارے شعبیں ہیں یہاں پہ میکینیکل ہے الیکٹریکل ہے الیکٹرونکس ہے اور سیویل انجینئرنگ ان شعبوں کی طرف بھی جائیں اگر وہ اس کے علاوہ جو ہے لوگ ایم بی بی ایس یا بی دی ایس کی طرف یا بی ای ایم ایس کی طرف نہ جائیں وہ صرف اس طرح کی چیزیں نہ پڑھیں اگر وہ نہیں ان کا ایڈمیشن مل رہا ایسی کی فیلڈ میں جائیں یا سائیکالوجی پلینیکل سائیکالوجسٹ بنیں اس طرح کی چیزیں بھی بن سکتے ہیں تو نیو کراچی میں اس طرح کی اویرنس دینا بہت ضروری ہے جہاں کے لوگوں کا اویرنس دینا بہت ضروری ہے جہاں کے لوگ جس طرح سے مسائل کا شکار ہے لوگ اپنی تعلیم کو ترک کرتے ہیں انٹر کر لیتے ہیں انٹر کے بعد جو ہے پھر بی کام کر لیتے ہیں پھر بی اے کر لیتے ہیں تو بہت سارے نوجوان جو ہے سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پرائیوٹ سیکچر میں بہت اچھے فرم میں جوب ملیں لیکن بھائی آپ اس لیویل کی تعلیم بھی تو حاصل کریں آپ اس لیویل پہ آگے بھی تو بڑھیں آپ اس کے بارے میں سوچیں بھی تو آپ وقالت نہیں کرتے آپ جو ہے صحافت نہیں کرتے آپ یہ سب چیزیں نہیں پڑھتے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے انٹر پاس بچہ میٹرک پاس بچہ بہت اچھے لیویل پہ جائے جوب کیسے کرے گا اس کے بارے میں نولیج دینا چاہتا ہوں اور اسی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مزید میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا اس طرح کے ویلوگز بناتا رہوں گا اس کے بارے میں آپ کو ویر کرتا رہوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے بہت بڑا کہ ہم نے اپنے بچے کو میٹرک کرا دیا انٹر کرا دیا بس وہ آگے کچھ بھی کر لے گا بھائی آگے تعلیم حاصل کرانے کے لئے بھی اور بھی دو قدم اٹھاؤ اس کے ساتھ بچوں کو یہ بھی تو اویر کراؤ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں آپ کے یعنی کہ زوجہ مہترمہ وہ تعلیم یافتہ نہیں آپ کے مسئلس جیسے کہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے جو آپ کے اس پاس میں لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان سے مشورہ لیں ان سے پوچھیں یہاں پر تو کچھ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا میٹرک میں پیپر رکھا اور اس نے تعلیم چھوڑ دی بچے کا انٹر میں پیپر رکھا اس نے تعلیم چھوڑ دی اب بھائی اس کی سپلیمنٹری دلاؤ اس کو کلیر کراؤ بچے کو اگر جیسے کہ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ پری میڈیکل یا پری انجیرنگ میں بچے کے نمبر کم آ جاتے ہیں تو بھائی اس کو انٹر کے دو تین اگزام جس میں جو ہے پیپر میں نمبر کم آ گئے ہیں تو اس کے لئے آپ بچے کو جو ہے امپروفمنٹ کے پیپر دلاؤ کچھ لوگ یہ بھی دونے ہوتا ہیں آپ نمبر کم آ گئے نمبر کیسے پڑھوائے گا بھائی آپ اس کو لیگل طریقے سے اس کو پیپر دلاؤ امپروفمنٹ کا امپروفمنٹ کا پیپر دلاؤ اس کے بعد جو ہے اس کی کچھ پرسنٹیج امپروف ہو جاتی ہے تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس کریں ہماری تعلیم کے اوپر فوکس نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ رہے ہیں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے اس علاقے کے اندر اس نیو کراچی کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ تعلیم کا ریشو بہت کم ہو چکا جس کو بڑھانے کے لئے ابھی ہمیں اویرنس کی ضرورت ہے اس طرح کی اویرنس کی ویڈیو میں یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ تعلیم کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے دیکھو ڈسٹرک سینٹرل میں جو ہے ایک اکرائی یونیورسٹی یہاں موجود ہے اور آپ جو ہے کراچی یونیورسٹی موجود ہے اینڈی یونیورسٹی موجود ہے سرسید یونیورسٹی موجود ہے ہمدرد یونیورسٹی مین کیمپس موجود ہے سردانی سے اندر جا کے کہیں اور ڈاو میڈیکل یہاں پہ موجود ہے داؤد انجینئرنگ موجود ہے اس طرح کے بہت ساری یونیورسٹی موجود ہے اس کے علاوہ گرین بیچ یونیورسٹی یونیورسٹی کے تو کئی کیمپسز کھلے ہیں کراچی شہر میں تو وفا کی اردو یونیورسٹی موجود ہے فیٹرل اردو موجود ہے اس طرح کے بہت ساری یونیورسٹی موجود ہیں تو اپنے بچے کو کم سے کم یہ سوچ کے آگے بڑھائیں کہ بچے نے آگے تعلیم حاصل کر کے صرف اپنے بچے کو بی این کتہ ہی نہ کرائیں صرف اپنے بچے کو بے قوم کتہ ہی نہ کرائیں اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم حاصل کرانی ہے تعلیم کے بارے میں سوچنا ہے بچے کے بہتر مستقبل سوچنا ہے بہت سے لوگ آج بھی اردو سپیکرز کا طبقہ ہے کہ لائر کم ہو چکے ہیں اس شہر میں بیورکریٹس اردو سپیکر بہت کم رہ گئے ہیں بہت بڑے لیول پہ افسرات جو ہیں سرکاری اداروں میں وہ اردو سپیکرز کم رہ گئے کس کی وجہ سے کہ بچوں کے تعلیم کا ریشو ہی کم ہے بچے آگے بڑھیں گے کیسے تو بس یہ وہ ہمارا مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں آپ آج بھی سٹرائب اٹھائیں اپنی اولاد کے لیے سٹرائب اٹھائیں میں تو پڑھ گیا جیسے تیسے کرے کہ پڑھ گیا میرے والدین جو ہے تعلیم یافتہ دے پڑھ لکھے گھرانے میں شمار ہوتا تھا میرا تعلق تو اس ویسے میں اپنی تعلیم حاصل کر گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی جنریشن مزید پڑھے مزید آگے پڑھے اور اپنے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر سوچیں آگے میں مزید اس طرح کے سیشنز کناتے رہوں گا اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہوں گا جس میں پتا چلتا رہے گا کہ بچے لاغ کیسے کریں گے اور کس طرح سے کریں گے اور ماس کمیلیکیشن میں ایڈمیشن کہاں کہاں ہو سکتے ہیں کس کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور کس کس یونیورسٹیز میں ہو سکتے ہیں تو یہ سب بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور آئی سیستر میں آپ کو آویر کرتا رہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کو بٹن دا پاتا اور بیل اکنڈ کا بٹن دا پانا دلکل بھی مات مولیے گا